جب میں سام کا ولوگ بنا رہا تھا اپنا تو سام کو میں جب ہم مطلب یہاں پر تھے ایک کمرہ ہے یہاں پر سامنے والا تو جب ہم اس میں رکھے تو بارس پڑھ رہی تھی بہت تیج ہو رہی تھی تو ہم نے گیٹ بند کر لیا تھا اور پھر پتہ نہیں یہ وائس کیوں کہ آیا وہ کی ویڈیو کے اس لئے مجھے دوبارے ریکوڈ کرنا پڑھ رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب کتنی تیج یہاں پر بارس اندر آ رہی تھی پانی اور ہم پھون بھی کر رہے تھے ادھر ادھر بہت تیج ہوا چل رہی تھی اور توفان بہت تیج جا رہا تھا یہاں پر اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم باہر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے تب اور جیسے ہم نے دیکھا وہ گر چکا تھا وہ سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے نا وہ گر چکا تھا وہ چھپر پھر ہم دیکھ کر کے اکدم جیسے میں نے جم کیا اور دیکھا اکدم گور سے دیکھا تو سچ میں وہ گر چکا تھا اور ہم بھاگے پھر ہمیں پتا تھا کہ وہاں پہ گائے ہیں لیکن ہم پھر بھاگنا پڑا کیونکہ اسے بچانا تھا اور بہت تیج بارش ہو رہی تھی یہاں پہ وہ چھپر گر چکا تھا پھر ہم بھاگے گائیں اور بچڑا دونوں وہ دبے ہوئے تھے چھپر کے نیچے یہ دیکھئے آپ یہاں پر یہ میں کیمرہ ساف کر رہا تھا یہ گندہ ہو گیا تھا نا اب یہ دیکھو دیکھو کیسے بھاگ رہے ہیں یہ گائیں کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں بھائی بہت بوری طرح حالت ہو گی تھی میں بینہ چنتہ کیے ہوئے فون کو لے کے بھاگا جا رہا تھا بارش میں بھی اور مائک میں میرے پانی بھر چکا تھا اس لیے کام نہیں کر رہا تھا پھر میں چھپر کے نیچے چلا گیا تھا گائیں کو دیکھنے کے لیے کہاں ہیں یہ سامنے میں ایک مسین ہے اس کے اوپر یہ چھپر ٹکا ہوا تھا جس کے کارنے وہ گائیں تھوڑی جندہ بچ پائی ہے یہ سامنے گائیں ہیں وائٹ کلر کی یہ یہ جو سامنے دکھ رہی ہے آپ کو ہلکا بلر دکھ رہی ہوگی یہ گائیں ہے یہ دیکھو یہ یہ دبی ہوئے بچاری یہ چھپر کے نیچے دبی ہوئی ہے اور اس کا بچڑا پتہ نہیں کہا ہے میں ڈھونڈ رہا تھا اس ٹائم گیارہ بچ کے چالیس منٹ ہے جس ٹائم پہ میں اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں یہ ویڈیو مجھے رات کو ایڈٹ کرنے پڑھ رہی ہے کیونکہ مجھے آپ کو صبح سائد آپ صبح دیکھ رہے ہوں گے اس کے اس ویڈوگ کو یہ ویڈوگ پورا دیکھنے کے لیے آپ جو میرا صبح سے سامنے تک کا ویڈوگ تھا وہ پورا آپ ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گا دیکھ لینا اور یہاں پہ یہ یہ دکھا رہا ہوں میں یہ جو اس کا یہ کھمبے تھے اندر وہ ٹوٹ چکے ہیں یہ دیکھو یہ کوش کر رہے ہیں نکالنے کی گائیں یہاں پر رسک لے کر کے مجھے فون سے بناتا ہی رہنا پڑا بارس میں بھی یہ چھپر گینے سے پہلے کا سین ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک دم ٹھیک تھا یہ چھپر میں جب سوٹ کر رہا تھا پتہ نہیں کس کارن یہ مطلب مائک میں پانی چل گیا تھا اس لیے وہ اس ریکورڈ نہیں ہو پائی اور پھر اس کے بعد میں نے صاف واپ کیا یہ سکھایا فون کو تب میں کر پا رہا ہوں یہ دیکھو آپ یہ اس طرح گی رہا تھا جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں مجھے یہ وویس الگ سے ریکورڈ کر کے لگانی پڑی کیونکہ میرے اس کی ویڈیو کی وہ اس پتہ گائب ہو چکی تھی نا اور یہ ہم نے بچھڑا بچا لیا تھا پہلے ہم بچھڑا نکال کے لیے آئے تھے کیونکہ گائیں تو بہت بری طرح پس چکی تھی وہاں وہاں سے ہم نے پہلے بچھڑا نکال کے لیے آئے تھے بچھڑے کو سیف کر لیا ہم نے پھر گائیں کو لینے کے لیے جا رہے تھے ہم گائیں تو بہت مشکل سے نکال پائے ہم لیکن گائیں بہاری بیٹھ چکی تھی وہاں وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی پھر ہم دوبارہ بچھڑے کو لے گئے تھے میں گودی میں اٹھا کے لے گئے تھا بچھڑے کو اس کے پاس تب اس سے لائے تھے ہم گائیں کو یہ دیکھو دوبارہ جا رہے ہیں گائیں کو بچانے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کتنی تیج آ رہا تھا جس سواگت رو ککس میں ہم سامنے سامنے والے ککس میں کھڑے تھے مطلب اندر بڑھ رہے تھے اس میں پانی بہت تیجی سے آ رہا تھا جس کا گیٹ کھول کر کے سامنے سے ہمیں دیکھا تھا کہ چھپ پر گر چکا ہے وہ دیکھو آپ یہاں پر کتنی تیجی سے پانی آ رہا ہے اندر یہ آ رہا ہے پانی اور تھوڑی دیر میں ہم بس گیٹ سا کھول کے دیکھتے ہیں کہ باہر کیسا ہے اور تب ہی دیکھتا ہے ہمیں کہ وہ چھپ پر گر چکا ہے یہ کوئی فیک نہیں ہے یہ بلکل ایک دم ریال ہے تب تو اس ٹائم ہم تھوڑی ہرسی مجاک میں ویڈیو بنا رہے تھے جیسے موسم بگڑھ سی رہا تھا ہمیں کیا پتہ تھا ایک دم وقت ہی اور جذبات ہی بدل جائیں گے اسے گائیں کو بچا لیا تھا ہم نے گائیں اور بچڑا دونوں کو سیف نکال لیا ہم نے بہت خوشی ملی تھی تب وہ اس پتہ نہیں کیوں گائب ہوگی اس کی نہیں تو بہت اچھا رہتا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا سپورٹ کرنا دیکھو یہ مات سیری اپنے بچوں سے پیار کر جئے ہیں میرا پورا ولوگ دیکھنے کیلئے میں اپنا لنک مطلب اس ولوگ کا لنک ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ دیکھ لینا یہ میں دو بار آیا تھا وہ چھپ پر دکھانے کے لیے اسی ٹائم کون لے کر گئے دیکھو آپ کیا حالت ہو چکے ہیں یہاں کی جو بھی کوئی مٹ کے وٹ کے رکھے تھے اس چھپر کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہوئی ہے یہاں پر چھپر پورا گر چکا ہے اور یہ چھپر پہلے کیسا تھا ایک دم ریالیٹی میں اچھا جو میں نے پرانا بلوگ منایا تھا وہ بھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں اسے بھی آپ دیکھ لینا دیکھنا چاہتے ہو تو کہ یہ پہلے کیسا تھا چھپر وہ میں نے دکھا رکھا ہے یہ ہم نے اوٹ لگائی تھی مطلب یہ بانس بانس لگائی تھی اسے سپورٹ دینے کے لیے روکنے کے لیے سے اوپر اٹھایا تھا ہم نے اسے تھوڑا تب گائیں کو نکالا تھا اسی راستے سے یہاں سے گائیں بیچاری فسی ہوئی تھی وہ سامنے یہاں سے دکھ رہی ہے مسین اسی کے قارن یہ اب بھی رکا ہوا ہے یہ تھوڑا یہ چھپر ہے وہ رکا ہوا ہے تھوڑا اور اتنے سے چھوٹے سے راستے سے ہی گائیں کو نکالنا پڑا ہے میں ایک دم پورا گلہ ہو چکا تھا اس ٹائم پر میں ابھی بھی اس ویڈیو کو بیٹھ کر کے ایڈٹ کر رہا ہوں رات کے گیارہ بج کے کچھ اکیابن منٹ ہو رہی ہے مجھے الگ سے بوئیس ریکوڈ کرنی پڑ رہی ہے اس ویڈیو کے لئے لے دیکھو آپ آپ بینہ بوئیس کے ویڈیو تو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں کہ یہ ریال ہے مجھے ٹھنڈ لگ چکی ہے اس ٹائم پر مطلب بہت گلہ ہو چکا تھا اس ٹائم میں آپ سبھی کے پیار سے آپ سبھی کے جو آپ کا کہتے ہیں نا بھگوان کی دعا سے اس گائیں کو ہم بچا پائے نہیں تو بلکل بھی چانس نہیں تھی کہ اتنا بڑا چھپر گرا اور گائیں کے اوپر وہ گائیں دبی ہوئی تھی لیکن پھر بھی ہم اسے کیسے بھی کر کے نکال پائے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہو رہی ہے گائیں کی ہو سکے گا تو میں دن میں بھی اس چھپر کی ویڈیو بنا کر کے سوٹ ویڈیو ڈال دوں گا میں اس ٹائم پہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو میرا مطلب یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سپورٹ سپورٹ کرنا دل سے سپورٹ کرنا اور جندگی میں پہلا کچھ ایسا کام کیا جو کسی کی جندگی بچانے کا کام کیا ہمیں بہت خوشی ملی تھی آج بینہ وہ اس کی ویڈیو بھی آپ کو ایک دم ثبوت دے سکتی ہے دیکھو کیسے پیار کر دیا اپنے بچے کو بینہ 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 میں آج چکا ہوں اپنا یہاں پر روم میں لگ دیا بہت تھنڈ بس جی آج بہت خوشی ملی جی پونیا کام کر کے آپ کو میرا بلوگ پسند آئے تو جی سپورٹ کرنا پوری بہت خوشی ملی آج آج کی بارش بہت خطرناک تھی وہ چھپار ایک در نیچے گر چکا ہے اور جیسے ہی میں سوٹ کر رہا تھا نا بس گلوگ منا رہا تھا ہمنا سام کا صبح سام تک کا اور جیسے میں نے جون کر کے دیکھا تو چھپار گیتا پڑا تھا ایک دم ہم بھاگے پھر چاہ کر کے دیکھا گائیں بھی تھی نیچے پچھڑے کو بچایا پچھڑے کو بہایا نکالا پھر پچھڑا ہم نے سیف کر دیا تھا اور گائیں کو نکالنے کے لیے جب ہم اندر گئے گائیں کو کیسے بھی کر کے ہم بہت مشکل سے نکالنے کے بعد گائیں بھاہر بیٹھ گئے کیونکہ وہ سوچریتی میرا بچھڑا اندر ہے اور بچھڑا اندر ہے اس لیے وہ کھڑی نہیں ہو رہی تھی وہ سوچریتی کہ یہ نکال لیا ہم بچھڑے کو لیکن جب ہم بچھڑے کو لے کر کے گائیں گائیں کے سامنے میں دوبارے لے گئے تو گائیں تب کھڑی ہوئی تب نکال کے لائے ہم اس گائیں کو آپ جی بہت گلہ ہو چکا ہوں آپ دیکھو میری حال اچھا ہو جی ہے بلکل اکتم گلہ ہو چکا ہوں اب میں کرتا ہوں ویرام اور جی نیٹ ورک کیسے بھی بھگوان کرپا کرے گی نیٹ ورک آ جائیں میں اس ورک کو ڈال دوں اور آپ دیکھ پاؤ تو جی بائی بائی ٹیک کیر اپنا دھیان دکھنا موسیقی 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 موسیقی